بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ٹائم ہم موجود ہیں جاتی عمرہ روڈ پہ اور یہ اے ڈیو ٹی فیز ٹو کا مین گیٹ ہے اور یہاں سے ہم سوسائٹی کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو یہاں سے ہم آج اپنی ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں اور اے ڈیو ٹی فیز ٹو کا آج آپ کو وزٹ کروائیں گے اور اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ گھر بیٹھے مکمل انفرمیشن حاصل کر سکیں یہ سامنے ڈی بلوک ہے گیٹ سے انٹر ہوتے ہی لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ڈی بلوک آتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ اے بلوک ہے تو اس ٹائم ہم مین بولیوارڈ کے اوپر موجود ہیں اے ڈیو ٹی فیز ڈو کے اندر مین بولیوارڈ پیسٹیں موجود ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ جو گھر نظر آ رہا ہے ایک کنال کا یہ اے بلوک ہے تو کافی زیادہ کنسٹرکشن جو ہے وہ اے بلوک کے اندر ہو چکی ہے گھر بن چکے ہیں کافی زیادہ اور اس کے سامنے اے بلوک کے سامنے اپوزٹ سائٹ پہ ڈی بلوک ہے ڈی بلوک کے اندر دس مرلہ اور ایک کنال کے پلوٹس ہیں اور اے بلوک کے اندر ٹوٹل کنال کے پلوٹس ہیں تو بڑی ہی اچھی ڈیویلپڈ سوسائٹی ہے آپ روڈز دیکھ سکتے ہیں روڈ جو ہے نا وہ بڑی اچھی کارپٹڈ روڈز ہیں یہاں پہ گارڈننگ جو ہے وہ بڑی اچھی کی گئی ہے یہ مین کے اوپر بھی پودے وغیرہ بڑے اچھے لگائے گئے ہیں درمیان میں جو گرین بیلٹ ہے اور باقی بلوک کے اندر بھی پودے وغیرہ لگائے گئے ہیں گارڈننگ جو ہے نا وہ اچھی کی گئی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو الیکٹری سٹی ہے وہ اوپن ہے انڈرگراؤنڈ الیکٹری سٹی نہیں ہے الیکٹری سٹی کے یہ پول نظر آ رہے ہوں گے سامنے آپ کو تو الیکٹری سٹی یہاں پہ اوپن ہے سوئی گیس یہاں پہ مجود ہے اور پوزیشن ہے سارے بلوک کے اندر درمیان میں کچھ نون پوزیشن ایریا آتا ہے ڈیفرنٹ نمبرنگ کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو سکپ نہ کریں تو یہ یہاں سے آگے جو ہے بی بلوک شروع ہو جاتا ہے ہمارے رائٹ سائٹ پہ سامنے اے کے بعد بی بلوک آتا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ ابھی ہمارے جو ہے وہ ڈی بلوک ہی چل رہا ہے تو اے ڈبلیو ٹی فیز ٹو کے اندر جو ہے ٹوٹل ایک کنال اور دس مرلہ کے پلوٹس ہیں یہ سامنے پارک ہے بی بلوک کے اندر یہ سٹل ڈی بلوک ہے ہمارے لیفٹ سائٹ پہ تو ہم مین بلوک کے اوپر موجود ہیں مین بلوک کے اوپر بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ گھر بنے ہوئے ہیں اور رہائشیں موجود ہیں ان کے اندر یہ آگیا جی سپیڈ بریکر کروس کریں گے اس کو تو یہ آگے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے یہ اس کا مین کمرشل ہے یہاں پہ ساری شاپس وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں ہر چیز آویلیبل ہے یہاں پہ بڑی ہی اچھی ڈیویرپٹ سوسائٹی ہے جو فوری آپ اگر گھر من آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین سوسائٹی ہے یہ اڈا پلوٹ سے میکسیمم ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر آپ جاتی عمرہ روڈ پہ آتے ہیں تو اڈا پلوٹ سے آتے ہوئے رائٹ سائٹ پہ اے ڈیویو ٹی فیز ڈو کا گیٹ آتا ہے لوکیشن بھی بڑی اچھی ہے اس سوسائٹی کی ڈیویلپنٹ بڑی اچھی کی گئی ہے یہ آرمی ویل فیر ٹرسٹ کی سوسائٹی ہے کوپریٹیو سوسائٹی ہے یہ ایک یہ سامنے مسجد ہے بی بلوک کے اندر یہاں پہ اوبرال جو ایک کنال کے ریٹس ہیں وہ کوئی ڈیڑھ کروڑ سے شروع ہوگے دو کروڑ کی بریکٹ میں ہیں اور جو دس مرلہ ہے وہ کوئی ایٹی فائیو کی بریکٹ سے شروع ہوگے کوئی سوا کروڑ کی بریکٹ میں ہیں تو یہ یہاں سے ای بلوک شروع ہوگیا ہے ہمارے لیفٹ سائٹ پہ ڈی کے بعد ای بلوک آتا ہے تو ای بلوک کے اندر بھی ایک کنال اور دس مرلہ کے پلوٹس ہیں یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ جو ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے ایک کنال کا گھر بن رہا ہے مین کے اور مین کی بیک پہ ٹوٹل کنال کی کٹنگ ہے یہ آگے سی بلوک شروع ہو جاتا ہے یہ سامنے ہمارے رائٹ سائٹ پہ تو سی بلوک کے اندر بھی بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو جیئے یہ رہائشیں ہیں کافی زیادہ ڈیویلپمنٹ اس سوسائٹی کی بہت آلہ ہے اور اگر پرائسیز کی بات کی جائے تو رائیو اینڈ روڈ پہ جو مجود سوسائٹیز ہیں جس طرح لیک سٹی ہے اور فضائیہ ہے اس سے اگر کمپیر کیا جائے تو یہاں پہ ریٹ سابی تک جو ہے نا وہ بہت زیادہ مناسب ہیں انویسمنٹ کے لیے بھی یہ سوسائٹی بڑی اچھی ہے کیونکہ ابھی یہاں پہ ریٹس کافی زیادہ اوپر جائیں گے جمپ کریں گے ریٹس وقت کے ساتھ ساتھ تو انویسمنٹ کے لیے بہترین سوسائٹی ہے اور اگر آپ فوری گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہترین سوسائٹی ہے یہ بڑی تیزی سے یہاں پہ کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں میرے خیال سے کوئی پچیس سے تیس کنسٹرکشنز تو میں دیکھ چکا ہوں یہ مین بولیوارڈ کے اوپر جاتے ہوئے کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں مین کے قریب قریب تو پیچھے بلوکس کے اندر بھی کافی زیادہ کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں تو لوگ یہاں پہ تیزی سے گھر اسی لیے ہی بنا رہے ہیں کہ اچھی سوسائٹی ہے اور ریٹس بہت مناسب ہیں تو اگر آپ یہاں پہ پلوٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبر پر کنٹیکٹ کریں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم ایسی انفرمیٹی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں اور وہ آپ تک انفرمیشن پہنچتی رہے اور آپ گھر بیٹھے مکمل انفرمیشن حاصل کر سکیں تو پروپرٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو مشورے کے لیے بھی آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ مین بولیوارڈ کے بالکل سامنے جو ہے بانڈری والا جاتی ہے اور وہاں پہ دو گیٹ موجود ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ فیل وقت تو بند ہیں لیکن رنگ روڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ اوپن کر دی جائیں گے امید کی جاری ہے ملیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ